یہ کہانی ہے پانچ شرارتی لڑکوں کے جو ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے ان کو شرارت یہ سوجی کہ چلو ٹرین کا چین ہی کھیج دیتے اور ٹرین کو روک دیتے بڑا مزہ آئے گا ان سب کے بیچ ایک بڑھا آدمی بھی بیٹھا تھا جو ان سب کی باتوں کو سن رہا تھا چپ چاپ ان چھے لڑکوں میں سے ایک لڑکا کہتا ہے ٹرین کا چین کھیج کر ہم ٹرین تو روک دیں گے لیکن بعد میں جب ادھیکاری آئے گا اس کو پتا چلے گا تو ہمیں فائن کرے گا تو انہی میں سے دوسرا لڑکا کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ دو دو سو روپے ملا کر پیسے جمع کر لیتے ہیں مزہ تو آئے گئی سفر کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا شاہی انٹرٹیرمنٹ سب کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سب دو دو سو روپے ملاتے ہیں اور ایک ہزار روپے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں یہ ساری چیز وہ بڑھا آدمی بھی دیکھ رہا تھا تب ہی اس میں سے ایک لڑکا کہتا ہے جو ایک ہزار روپے ہم نے پاکٹ میں رکھا تھا اور اس سے بھی زیادہ مجھا یہ آئے گا کہ جب کوئی ادھیکاری آئے گا تب ہم کہہ دیں گے یہ بڑھا آدمی چین کھی جائے اور اسی نے ٹرین کو روکا ہے یہ بات سن کر بڑھا آدمی ان سے کہنے لگتا ہے ارے بھائی میں تمہارا کیا بھی گاڑا ہوں تم بھلا مجھے کیوں فسارے ہو تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو وہ سب ایک ساتھ ہستے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں اب تو ایسا ہی ہوگا بڑا مزہ آئے گا اور وہ ٹرین کا چین کھیج دیتے ہیں اور ٹرین جا کر رکھ جاتی ہے تب ہی انہی پانچ لڑکوں میں سے ایک لڑکا جس نے چین کو کھیجا تھا وہی جا کر ادھیکاری کو بلال آتا ہے اور کہتا ہے یہ بڑھا آدمی ہی چین کو کھیجا ہے وہ ادھیکاری بڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کیا تم ہی نے چین کو کھیجا ہے وہ بڑھا آدمی کہتا ہے ہاں میں نے ہی چین کو کھیجا ہے تب وہ ادھیکاری پوچھتا ہے بڑھے آدمی سے کیوں کھیجا بڑھا آدمی کہنے لگا بھلا کیا کرتا اکیلا بڑھا آدمی ہوں اور یہ پانچ پانچ لڑکے میرے ایک ہزار روپے ان سب نے مل کر چھین لیے اور یہ لڑکا اپنے پاکٹ میں رکھا ہے کیونکہ وہ بڑھا آدمی ان سب کو ساری چیزیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ پانچ لوگ ملا کر ایک ہزار روپے پوکٹ میں رکھے اب لینی کی دینی پڑ گئی وہ ہزار روپے بڑھے کو مل گیا اور ادھیکاری ان سب کو لے گیا جیل میں دوستو کبھی بھی مظلوم انسان کو ستاؤگے یہ سوچ کر کہ وہ کمزور ہے تو یہ بات کبھی مت پھولنا کہ بھلے وہ کمزور ہے لیکن اس کے ساتھ خدا ہے اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈال دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اور اپنے ہی جال میں تم خود فس جاؤ گے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ میری چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں تینکیو